غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ روح کا ذکر کریں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ نے غوثِ پاک سرکار کو کتنا بلند و بالا کتنا عرفہ و حالہ کتنا اونچہ مقامتہ فرمایا ہے بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں اور خوش نصیب تھی وہ ہماری مائیں اور ہماری وہ بوڑی دادی ماں نانی ماں جو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں سرکار غوثِ پاک کی گیاروی کا احتمام کیا کرتی تھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہے آج سے چند سال پہلے جب گیاروی کا مہینہ آتا تو گھروں کو چنہ دالا جاتا تھا پاک و صاف کیا جاتا تھا گھر میں بہترین پیمانے پر قید کا ماحول بنایا جاتا اور پورے خاندن والوں کو دعوت دی جاتی تھی جب آخر میں پوچھا جاتا کہ آخر یہ احتمام کس بات کا ہے تو جواب ملتا تھا یہ غوثِ پاک کی گیاروی کا احتمام ہو رہا ہے اور وہی ہماری نانی ماں دادی ماں لوگوں کے اس عمل کا بدلہ تھا کہ ایک آدمی گھر میں کماتا تھا اور چودہ چودہ آدمی گھر میں بہتر کھایا کرتے تھے یہ گیاروی کی برکت تھی یہ غوثِ پاک کی فاتحہ کا صدقہ تھا کہ گھر والوں پر بلائیں مسئیبتیں نہیں آتی تھی اور گھر والے خوش و قرم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارہ کرتے تھے اور جب سے آج کے یہ بیکار تخیہ نوسی تھٹ کلاس ماہول کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا یہ بیوقوف لوگ لوگوں سے پوچھتے گئے پوچھتے گئے پوچھتے گئے فاتحہ کرنا کہاں گیاروی کرنا کہاں یہ کرنا کہاں وہ کرنا کہاں خوران میں کہاں حدیث میں کہاں یہاں کہاں وہاں کہاں پوچھتے 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 یہ الگ بات ہے کہ آدمی وہاں بھی تو نہیں بنا ہوں گا لیکن ذہن میں واقعی ایک قدورت پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی واقع کرنا کی نہیں کرنا کی ہے کی نہیں ہے کی کرے تو کیا ہوتا نہیں کرے تو کیا ہوتا بس یہ ٹینشن میں آدمی پڑھ کے گیاروی کی اخیدت جب اس کے دل سے نکل گئی تو ہوا کیا پہلے زمانے میں ایک آدمی کماتا تھا چودہ کھاتے تھے اور آج تیرہ کماتا ہے ایک بیچارہ خاموش گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو پورے تیرہ مل کے اس کے پیچھے پڑے تو گھر میں کئی کو بیٹھا تو گھر میں کئی کو بیٹھا تو گھر میں کئی کو بیٹھا جب ایک کماتا تو چودہ کھاتے تھے کیونکہ غوث کی گیاروی لوگوں لوگوں کے لیے برکت لے کر آتی تھی غوث پاک کی فاتحہ لوگوں کے لیے اللہ سے فضل اور رحمت لے کر آتی تھی غوث پاک کی فاتحہ خود غوث پاک کو بغداد نے بلاتی اور ساکھی ناکہ کے فلائٹوں میں بتا دیا کر دی تھی اور آج لوگ غوث پاک کی گیاروی سے محروم ہو گئے تو اللہ کا فضل بھی ان سے دور ہو گیا اللہ کی رحمت بھی دور ہو گئی برکتیں بھی دور ہو گئی انعام بھی دور ہو گئے احسان بھی دور ہو گئے فضل بھی دور ہو گئے اس لیے آج دولت تو ہے عالی شان مکام ہے عزت کی ہے لوگوں کے پاس کاروبار بھی ہے تجارت بھی ہے پیسہ بھی ہے اور لوگوں کے بینگ پیلنس بھی ہے مگر قدا کی قسم دنوں کا سکون نہیں ہے راتوں کا چین نہیں ہے دنوں کا اتمنان نہیں ہے گھروں میں خوشیاں نہیں آئے پلٹ کر دیکھے تو اولاد نافرمان نظر آتی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو گھروں میں بیوی کے چھگڑے جتانی دیورانی کے چھگڑے ساز بہو کے چھگڑے کامات سسور کے چھگڑے دوست دوست کے چھگڑے ادھر سے اس کا ٹینشن ادھر سے اس کا چھگڑا یہ سارے پلیات آج مسلمانوں کو تباہ اور پرباد کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ مسلمان نے رحمت دلانے والے غوث عاظم کی فاتحہ کرنا چھوڑ دیا ہے